اسلام علیکم آپ سبی کا خیر مقتب ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اس کے اردو لٹریچر پر آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تنخیدی کتابی تنخیدی کتابوں سے کوشنز بنتے آئے ہیں اور بنتے بھی ہیں آنکھیں بھی بنیں گے اور اس کے علاوہ تنخیدی کتابوں پر ہمارے ٹیلیگرام چینل پر تین کوئیز ہوئے ہیں آپ اس سے بھی استعبادہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں ہی وارس الوی کی کتابیں ہیں تو یہ بتا اس میں زیادہ انہوں نصاب میں شامل نہیں ہے لیکن ان کی کتابیں سادت حسن منٹو ایک متعلہ انہیں کی کتابیں راجندر سنگھ بیدی کے ایک متعلہ ان کی کتابیں ہیں پھر فکشن کی تنخید کا علمیہ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ اور جدید اردو افسانہ اور اس کے مسائل باقی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا دیگر دوسرے ایگزامز کے لیے بھی یہ ویڈیو ہیلپ پل ہیں چاہے وہ یوجی سیل کا ہو ٹی جی ٹی کی پی جی ٹی جتنا بھی ایمی سیٹ اور آردر اسٹیٹ کے جو سیٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ویڈیو ہیلپ پل رہے گی کلی مدین احمد یہ ہمارے نساب میں شامل ہیں اور ان کی کتابیں ہیں اردو تنقید پر ایک نظر اردو شاعری پر ایک نظر فن داستان گوئی عملی تنقید سخن ہائے گفتنی اقبال ایک متعلہ انیس ایک شاعر خدیم مغربی تنقید یہ کلی مدین احمد کی کتابیں ہیں اس کے علاوہ بھی دوسری کتابیں ہیں اور بہت بار ان کی کتابوں سے کوشنز بنتے ہیں آل احمد سرور کی کتابیں ہیں مسرس سے بصیرت تک عدب اور نظریہ نظر اور نظریہ اس کے علاوہ ہے تنقیدی اشارے تنقید کیا ہے نئے اور پرانے چراغ تنقید کے بنیادی مسائل زوق و جنون پرق اور پیچھان اور فکر روشن دانشور اقبال یہ ان کی کتابیں ہیں ہمیں پیچھان اور پرق ساری میں پہل پرق اور پیچھان بولی تھی وہ گین جن جین کی کتاب ہیں لیکن پیچھان اور پرق یہ آل احمد سرور کی ہے یہ دو کتابوں میں اکثر کنفیوزن رہتا ہیں تو آپ اسے ایسا یاد کریں کہ آل نے جو ہے تو پیچھان کی اور گیان نے جو ہے تو پرقا اس طرح سے آپ کو دونوں کتابیں کی شناخت ہو جائیں گے یہ کنفیوز ہوتے ہیں ایسے احتشام حسین کی کتابیں ہیں تنقیدی جائزیں تنقید اور عملی تنقید عملی تنقید خالی جو ہے تو وہ کلیم الدین احمد کی ہے اور تنقید اور عملی تنقید یہ احتشام حسین کی ہے تنقیدی نظریات یہ بھی احتشام حسین کی ہے ذوق عدب وہ شعور یہ احتشام حسین کی ہے عدب اور سماجیات یہ سماج یہ ہے عدب اور سماج یہ احتشام حسین کی ہے افکار و مسائل یہ بھی انہی کی کتاب ہے اعتبار نظر تنقیدی حائشہ روایت اور بقاوت عکس اور آئینے یہ تھے احتشام حسین کی کتابیں اور یہاں سے بھی کوشنس نیٹ میں آئے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ خلیل و رحمان آزمی کی ہے اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک اور یہ نیٹ میں پوچھی ہوئی ہے مزامی نے نو ایک بار پوچھا تھا زاویہ نگاہ فکر اوفن فکر اوفن یہ خلیل و رحمان آزمی کی ہے نئی نظم کا سفر یہ بھی خلیل و رحمان آزمی کی ہے مقدمہ کلام آدیش یہ خلیل و رحمان آزمی کی ہے پھر شمشو رحمان فاروقی ان کی کتاب ہے تنقیدی افکار لفظ و معنی افسانی کی حمایت میں شیر غیر شیر اور نصر یہ انہی کی کتاب ہے شمشو رحمان فاروقی کی شیر شور انگیز یہ ہے میر تقی میر پر لکھی ہوئی کتاب ہے تنقیدی اور یہ شمشو رحمان فاروقی کی ہے تفہیم غالب اردو غزل کے اہم موڑ اردو غزل کے اہم موڑ کس کی ہے یہ شمشو رحمان فاروقی کی اسبات و معنفی یہ بھی انہی کی کتاب ہے شمشو رحمان فاروقی کی اردو کا ابتدائی زمانہ یہ شمشو رحمان فاروقی کی ہے اروز آہانگ اور بیان یہ بھی شمشو رحمان فاروقی کی ہے شریعت یہ جو ہے تو ارستو کی کتاب ہے اور انہوں نے جو ہے تو اسے ترجمہ کیا ہے شمشو رحمان فاروقی نے اب گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے عدیبی تنقید اور اسلویت ساختیات پس ساختیات یہ ہے اور فکشن کی شریعت یہ گوپی چند نارنگ کی ہی کتاب ہے اقبال کامل یہ بھی گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے اردو افسانہ روایت اور مسائل یہ یاد رکھیا اردو افسانہ روایت اور مسائل گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے اسلویت امیل گوپی چند نارنگ کی ہے ہندوستانی خصو سے مارکس اردو مسنویہ یہ بھی انہی کی کتاب ہے اور جدیدیت کے بعد یہ بھی گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے اب ہے گیانچن جین کی کتاب ہے یہ گیانچن جو ہے تو قافل تخلص اختیار کرتے ہیں گیانچن کا تحقیق تحقیق کا فن یہ انہی کی گیانچن جین کی کتاب ہے عام لسانیات یہ بھی گیانچن جین کی ہے اردو کی نصری داستان ابتدائی کلام یہ بھی انہی کی ہے اقبال تاریخ عدب اردو یہ گیانچن جین کی کتاب ہے اصول تحقیق وہ ترتی وہ مطن ایک بھاشہ دو لکھاوٹ یہ وہ عدب یہ انہی کی کتابیں ہیں مقدمیں اور تفسری یہ بھی انہی کی کتاب ہے گیانچن جو اس میں اہم اہم ہے اسے ہی دیکھیں گے اور جو چیزیں اہم نہیں ہیں اور اگزام کے پائنٹ آف یو سے اہم نہیں ہے تو اسے ہم اسکیپ کر دیں گے آپ چاہے تو ویڈیو کو پاس کر کر پڑھ سکتے ہیں پروفیسر محمد حسن ان کی کتابیں بھی مشہور ہیں یہاں سے بھی کوشنز بنتے ہیں عدبی سماجیات عدبی تنقید معاصر عدب کے پیش رو یہ نیٹ میں ایک بار پوچھا گیا کوشنز ہے یہ کس کی کتاب ہے تو یہ محمد حسن کی ہے جدید اردو عدب یہ بھی انہی کی ہے ہندوستانی ماہ ویرے انہی کی کتاب ہے ہندی عدب کی تاریخ یہ بھی محمد حسن کی ہے ہندوستانی شائری یہ بھی محمد حسن کی ہے اردو عدب میں رومانی تحریک انہی کی کتاب ہے اور حیتی تنقید یہ بھی انہی کی کتاب ہے شہر نو بول کے بھی انہی کی کتاب ہے محمد حسن کی اور دوہزار سترہ نیٹ میں یہ کے پیپر میں ان کی اس کتاب سے کوشنز بنا تھا ابو کلام خاسمی کی کتاب ہے شائری کی تنقید تقلیقی تذیعہ معاصر تنقید رویہ نظریاتی تنقید نظریاتی تنقید کس کی ہے تو کتاب کا نام ہے اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو کلام خاسمی کی حیتی تنقید محمد حسن کی ہے یہ یاد رکھیں آپ جمیل جالبی کی ہے تاریخ اردو عدب عرصتوں سے یڑت تک یہ بھی جمیل جالبی کی ہے میرا جی ایک مطالع یہ بھی جمیل جالبی کی ہے عدب کلچر اور مسائل یہ بھی جمیل جالبی کی ہے عدبی تحقیق نئی تنقید تنقید اور تذیعہ یہ جمیل جالبی کی کتاب ہے اور معاصر عدب یہ بھی جمیل جالبی کی کتاب ہے اور یہ فرمان فتح پوری ان کا تو نسامی نہیں ہے لیکن کچھ ہی سے آپ ان کچھ کتابوں کو دیکھ لیں اردو نصر کا فنی ارتخواہ جمیل یہ فرمان فتح پوری کی ہے تحقیق اور تنخید یہ بھی انہیں کی کتاب ہیں تدریز اردو اردو کے منظوم داستانی اردو افسانہ اور افسانہ نگار اردو کا افسانوی عدب اردو کی ذریفانہ شائری اقبال کے لیے اقبال سب کے لیے سوری اقبال سب کے لیے یہ ان کی کتاب ہے فرمان فتح پوری کی ہے اور فراق بورک پوری کی ہے اردو کی آشقیہ شائری ہائش ہے اردو غزل گوئی اور اندازے اندازے اقبال نیٹ میں پوچھا ہوا ہے پھر نیاز فتح پوری ہے نگارستان انخادیات خیالستان جذبات بھاشا مذاکرات نیاز یہ ہے نیاز فتح پوری کی وزیر آغا یہ اہم ہے وزیر آغا کی ہے جدید اردو تنقید نظم جدید کی کروٹی یہ بھی انہی کی کتاب ہے اردو شائری کا مجاز مجاز یہ بھی وزیر آغا کی کتاب ہے عدبی تنقید یہ وزیر آغا کی کتاب ہے تنقید جدید اردو عدب اور اردو عدب میں تنظر و مزہ تنقید اور مجلسی تنقید یہ ہیں جمیل جالبی کی نئے تناظر یہ بھی جمیل جالبی کی ہیں انشاء یہ کہ خد و خال یہ بھی سوری وزیر آغا کی ہیں اور تنقید اور احتساب یہ بھی انہی کی کتاب ہے جمیل جالبی آرہ سوری میرے موم بربار لیکن یہ وزیر آغا کی کتابیں ہیں یہ ساری جدید اردو تنقید نظم جدید کی کروٹی اردو شاعری کا مجاز عدبی تنقید جدید اردو عدب اردو عدب میں تنظر و مزہ تنقید اور مجلسی تنقید نئے تناظر انشاء کے خد و خال تنقید اور احتساب یہ وزیر آغا کی کتابیں ہیں اب اس میں ہیں یہ تو نسا میں شامل نہیں ہے پروفیسر واہب اشرفی کی لیکن تفیم اقالی بھی انہی کی کتاب ہیں مانی کی تلاش انہی کی کتاب ہیں اور حرف آشنا یہ بھی انہی کی کتاب ہے تنقیدی راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری یہ پروفیسر واہب اشرفی کی ہیں اور مہاباد جدیدیت یہ بھی انہی کی کتاب ہے میر کا تنقیدی جائزہ یہ بھی انہی کی کتاب ہے خدیم اردو عدبی تنقید یہ ہیں وہاو اشرفی کی ویخار عظیم کی ہے داستان سے افسانے تک نیا افسانہ ہمارے افسانے فن اور فنکار ہماری کتابیں یہ ویخار عظیم کی ہیں خمر رئیس کی کتابیں ہیں ترخی پسند عدب پچاس سالہ سفر ترخی پسند عدب کا پچاس سالہ اس کے بعد ہے تنقیدی تناظر یہ خمر رئیس کی ہے تلاش و توازن خمر رئیس کی ہے تعبیر و تحلیل یہ خمر رئیس کی ہے پریمچند فکر اور فن یہ خمر رئیس کی ہے اصناف عدب اردو یہ بھی خمر رئیس کی ہے پریمچند شخصیت اور کارنامی نیا افسانہ مسائل و میلانات یہ بھی خمر رئیس کی کتابیں ہیں پروفیسر عقیل رزوی کی کتابوں میں ہیں شمال ہند میں اردو مسنوی اصول تنقید اور رد عمل نئی علامت نگاری ترخی پسند تحریکی تنقیدی تاریخ مرسیہ کی سماجیات جدید ناول کا فن یہ ہیں پروفیسر عقیل رزوی کی کتابیں ترخی پسند تحریک کی تعلق سے پڑھنا ہے تو آپ اسے کتاب سے پڑھ سکتے ہیں پروفیسر شمیم ہنپی اس میں ہے اقبال کا حرف تمنہ جدیدیت کا فلسفیانہ احساس کہانی کے پانچ رنگ نئی شیری روایت انفرادی شعور اور اجتبائی زندگی یہ ہے پروفیسر شمیم ہنپی کی اختر حسین رائپوری کی مشہور کتاب یہ بہت بار ہے کوشنس اس میں عدب اور زندگی یہاں سے کوشنس بنا ہے عدب اور انقلاب یہ بھی اختر حسین رائپوری کی ہے سنگ میل یہ بھی انہی کی کتاب ہے اور روشن مینار یہ بھی اختر حسین رائپوری کی کتاب ہے اب شارف شارف ردیلوی کی کتابیں ہیں تنقیدی متعلق جدید اردو تنقید اصول و نظریات یہ جدید اردو تنقید اصول و نظریات شارف ردیلوی کی کتاب ہیں تنقیدی مباحث تنقیدی متعلق انہی کی کتاب ہے سلام سندیلوی کی کتابیں ہیں عدب کا تنقیدی متعلق عدبی اشارے نفسیاتی تنقید کے اوجالے یہ ان کی ہے سلام سندیلوی کی ہے اجاز حسین دیکھ لیں گے ہوں اجاز حسین کی کتابیں اجاز حسین کی کتابوں میں ہیں اردو شاعری کا سماجی پس منظر نئے عدبی رجحانات یہ بھی اجاز حسین کی کتابیں ہیں اردو عدب آزادی کے بعد مذہب اور شاعری انہی کی کتاب ہے عدب اور عدیب یہ بھی اجاز حسین کی ہے مقتصر تاریخ عدب یہ بھی انہی کی کتاب ہے محمد حسن اسگری کی ہے آدمی اور انسان ستارہ اور بادوان یہ ان کی کتابیں ہیں محمد حسن عسکری کی عبدالخادر سروری کی کتابوں میں ہیں جدید اردو شائری دنیا افسانہ اردو مسنوی کا ارتخاء یہ ہے عبدالخادر سروری کی اردو کی عدبی تاریخ یہ بھی عبدالخادر سروری کی کتاب ہے زبان و علم زبان کشمیر کشمیر کل اور آج یہ انہی کی کتابیں ہیں عبدالخادر سروری کی اور کشمیر میں اردو یہ ہے عبدالخادر سروری کی کتاب مجنو گورکپوری میں ہے تنقیدی حائشہ عدب اور زندگی عدب اور زندگی اختر حسین رائپوری کی بھی کتاب کا نام ہے یہ بھی یاد رکھیا شیر و غزل یہ مجنو کی ہے نقوش ہے اور افکاری ہے بھی مجنو کی ہے غالب شخص اور شائعی یہ بھی ان کی ہے مجنو گورکپوری کی عبادت بریلوی کی ہے اردو تنقید کا اردخوا یہ تنقیدی زاویے یہ انہی کی کتاب ہے جدید شائری یہ ڈاکٹر عبارت بریلوی کی ہے اردو تنقید نگاری شائعی کی تنقید متعلق غزل یہ ہے عبارت بریلوی کی ہے اس کے بعد ہے رشید احمد صدیخی کا ہے گنج ہائی گرمائے یہ خاکو کا مجموع ہے ان کے ہم نفسانی رفتہ یہ بھی رشید احمد صدیخی کا ہے جدید غزل انہی کا ہے اور نظریات اور مزاہکات یہ نیٹ میں پوچھا ہوا ہے رشید احمد صدیخی کی کتابیں ہیں مسعود حسین رزوی کی یہ ہے ہماری شائری ہماری شائری کس کے جواب میں لکھی گئی ہے مقدمہ شیر و شائری کے جواب میں لکھی گئی ہے روح انیس یہ انہی کی کتاب ہے مسعود حسین رزوی کی اردو ڈراما اور اسٹیج یہ بھی مسعود حسین رزوی کی ہے ایران کا مقدس ڈراما یہ بھی مسعود حسین رزوی کا ہے سید عبداللہ کی کتابوں میں ہیں بحث و نظر یہ ہے سید عبداللہ کی کتاب سید اور ان کے رفقہ یہ بھی انہی کی کتاب ہے اردو تسکری یہ ہے سید عبداللہ کی ہے ناقل تیمیر یہ بھی انہی کی ہے ولی سے اقبال تک ولی سے اقبال تک یہ بھی سید عبداللہ کی کتابیں ہیں سید سلامرنہ سلمان ندوی کی کتابوں میں ہیں نخوش سلیمانی حیات شبلی رحمت عالم یہ اور ان کی کتابیں اور بھی ہیں عبداللہ سلام ندوی ان کی کتابوں میں ہیں غبال کامل اور شیر الحند یہ ہے محمد حسین آزاد کی ہے آبِ حیاء سکندانِ پارس یہ دونوں بھی نیٹوں میں پوچھے گئے ہیں حیاتِ جاوید جو ہے تو سرسید کے اوپر مبنی ہے اور عبدالرحمان بجنوری کا ہے محسنِ کلامِ غالی باقیاتِ بجنوری یہ بھی عبدالرحمان بجنوری کی کتاب ہے اس کے بعد ہے اسلوب احمد انساری دیکھ لیں گے ہم اسلوب احمد انساری کی ہیں اقبال کی تیرہ نظمیں یہ ہے اسلوب احمد انساری کی اردو کی پندرہ ناویل اب یہ ان کی اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں ناویل کی تعلق سے اگر آپ کو معلوم کرنا ہے عدب اور تنقید یہ بھی انہی کی کتاب ہے ممتاز حسین کی ہیں نقدِ حیات نئے گوشے نئے خدرِ تنقیدی مسائل عدب اور شعور اقبال ایک مطالعہ یہ ممتاز حسین کی ہے پھر بعد میں ہی شبل نومانی کی ہے شہر العجم ہے معازنہ انیس و دبیر المامون الفاروق سیرت النبی علم القلام انہی کی ہے اور سیرت النومانیہ بھی یہ بھی انہی کی کتاب ہے سرسید احمد کی کتابیں اب دیکھیں علی سردار جاکری میں ہے ترقی پسند آدم پیغمبرانی سخانیہ ہے خاضی عبدالود میں ہے جہانِ اقبال غالب بحیثیتِ موقع آزاد بحیثیتِ موقع یہ خاضی عبدالود کی ہے یارستان نشتر و سوزن یہ بھی انہی کی ہے خاضی عبدالود کی اکتر اور انہی کی ہے قدر و نظر تحقیق و تنقید سراز و منحاج یہ بھی انہی کی امداد الامامہ سر کی ہے کاشف الحقائق حیات الانساری کا جدیدیت کی سیرت انور صدیت کی ہے اردو عدب کی تحریکیں حسن پاروخی کی کتابیں ہیں اردو میں تنقید ناول کا فن فریب نظر اردو ناول کی تنقید و تحریک یہ انہی کی کتاب ہے مہیدن خادری زور دیکھ لیں گے دکھنی عدب کی تاریخ تنقیدی معاملات اردو شہ پاری یہ ان کی کتاب ہے مہیدن خادری کی مالک کرام کی ہے ذکر غالب تلمیز غالب گفتار غالب اور فسان غالب تذکرہ مہا و سال یہ مالک کرام کی ہے محمد شرانی کی ہے پنجاب میں اردو اور پرتھوی راج راسو یہ نیکی کتاب ہے محمد شرانی کی امتیاز علی عرشی میں ہے دیوان غالب باغی اردو مکاتب غالب نادرات شاہی سلسل کے گوھر اور تاریخ اکبری پرہنگ غالب یہ امتیاز علی عرشی کی ہیں شاگت سے دیکھے کی ہے داستان زبان اردو اردو زبان کا ارتخاب اور ہندوستانی لسانیات کا خاکا یہ ہے مولوی عبدالحق کی ہے اردو کا علمیہ مرتب کرے ہوں گے انہوں نے یہ لیکن مسعود حسین خان کی کتاب ہے اردو کی افتدائی نشن امام سوفیہ اکرام کا حصہ اور مرہوم دہلی کالج یہ مولوی عبدالحق کی ہے مسعود حسین خان کی ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو اردو کا علمیہ اردو زبان عدب بکٹ کہانی بکٹ کہانی کو مرتب کیا ہے مسعود حسین خانے عدبی تحقیق مسائل بہر فہم انشاء غالب یہ ہے رشید حسن کی ہے اردو املا یہ بھی انہی کی کتابیں ہیں گلزار نصیم یہ بھی انہی کی کتابیں رشید انہوں نے ترتیب دیا ہے باق و باہر کو بھی ترتیب دیا ہے رشید رحمت صدیقی نے قلیل و رحمہ قلی مرزا مرزا قلیل احمد بکٹ اردو کا علمیہ زبان اسلوب اور اسلوبیات نصار احمد فاروخی کی ہے مولوی عبدالحق کے خطور تلاش میر میر کی آب بیتی اور تلاش قالی یہ نصار احمد فاروخی کی ہے پروفیسر نور الحسن نقوی کی ہے تاریخ عدب اردو سر سید اور ان کے کارنامے اقبال شاعر وہ مفقر یہ پروفیسر نور الحسن نقوی کی ہے قالب اور شاعر اور مکتوب یہ ان کے خطورت کے بارے میں ہیں یہ پروفیسر نور الحسن نقوی کی کتاب ہے جمالیات فانی تنقید اور تنقید نگاری یہ پروفیسر نور الحسن نقوی کی ہے ترقی پسند ادعی سردار جعفری کے علاوہ ان کے عزیز احمد کی بھی ہے یہ کتاب ندیم احمد کی ہے ترقی پسندی اور جدیدیت ماباد جدیدیت اس کے بعد ہے سید جعفر کی ہے تنقید اور انداز نظر یہ سارے چیزیں ہو گئے یہ جتنے بھی تھے ہاں اتنے اہم اہم ہیں آپ نے اتنے بھی اگر پڑھ لیے تو آپ آسانی سے جو ہے تو اس آنے والے کتابوں پر بننے والے زمرے والے کوشنز کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں امید کرتی ہو کہ آپ کو ہر امتحان میں یہ ویڈیو ہیل پھول رہے گی ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں بازو بیل آئیکن پر پریز بھی کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے اور انشاءاللہ اس کے بعد سنڈے سپیشل کوئیز ہونے والا ہے یونیٹ ٹین سے یہ ون سے ٹین تک تو انشاءاللہ اس کے بھی موپیسٹ کیپ پر ویڈیو بنائی جائیں گی